اسلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں لیومش لائف سٹائل مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو ایک زبردست قسم کے ملک شک کی ریسپی بتانے چاہ رہی ہوں جو کہ پینے میں بہت مزیدار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کریمی اور فلافی بھی ہے لوگ مختلف طریقوں سے ملک شک بناتے ہیں کچھ اس میں کریم ایڈ کرتے ہیں کچھ اس میں آئس کریم کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن میں جو ریسپی آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں اس میں آپ کو ان چیزوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے اور اس ریسپی کو اگر آپ پروپر فالو کریں گے تو آپ کا ملک شک بہت کریمی اور فلافی بنے گا اور پینے میں بہت مزیدار ہوگا اور دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوگا انرجی سے بھرپور ہوگا آپ اسے روزانہ پیئے گا اور اپنی فیملی کو بھی پلا کر دات وضحول کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ملک شک کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کو سامنی ٹری میں کچھ فریش سٹاوبریز نظر آ رہی ہوں گی کٹے ہوئے سیپ دودھ اور چینی اس شک کو بنانے کے لیے آپ کو ان چار چیزوں کی ضرورت ہے میں نے فروزن سٹاوبریز لی ہیں سٹاوبریز کا فروزن ہونا ضروری ہے اگر آپ فریش سٹاوبریز لیں گے تو ملشے کی وہ تھکنس نہیں آئے گی جو کہ فروزن سٹاوبریز کے استعمال سے آتی ہے یہ میرے پاس فریز کی ہوئے کچھ سٹاوبریز ہیں اور ساتھی ایک کلاس دودھ ہے آپ ٹیٹرا پیک دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو فریش ملک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے شکر کی سائٹ پہ ٹیشوز لگا دیئے ہیں تاکہ اگر دودھ کے ڈرابز کریں تو اس لیے ٹیشوز اپنے اندر ایبزاوب کر لیں یہ دیکھیں فروزن سٹاوبریز آپس میں جم چکی ہیں کیونکہ میں نے انہیں ابھی فریزر سے نکالا ہے آپ انہیں سوفٹلی سیپریٹ کر لیں اور اوپر سے ان کا گرین پارٹ سیپریٹ کر دیں اسے آپ ہاتھ کے مدد سے بھی الگ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چھوڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں ون بائی ون ان کی پتیاں ریموف کر رہی ہوں اور شکر میں اس کو ڈال دوں گے اس کے ساتھ ہی جو ایپل کے پیسیز کٹے ہوئے ہیں انہیں بھی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو ایپل کے چھلکیں ریموف کر سکتے ہیں نہ چاہیں تو انہیں اسی طرح استعمال کریں مجھے چھلکوں سمیت ملک شک پسند ہے اس لیے میں نے اس کے چھلکیں اسی طرح لگے رہنے دیا ہیں کیونکہ چھلکوں میں آئیرن ہوتا ہے اس دن میں سے ویسے بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتی یہ دیکھیں میں ون بائی ون سٹوبریز شیکر میں ڈال رہی ہوں میں پھر بتا رہی ہوں کہ یہ فریز کی ہوئی ہوئی سٹوبریز ہیں میں جب انہیں مارکٹ سے لے کر آئی تھی میں نے انہیں پہلے سے ہی واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد انہیں فریز کر دیا تھا جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے میں سٹوبریز نکال لیتی ہوں ساتھی اب دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیب ہے جسے میں نے چنکس میں کٹ لیا ہے اور چھلکوں سمیت کٹا تھا اسے بھی میں نے ایک بلینڈر یعنی شیکر میں ڈال دیا ہے ابھی میں سارا دودھ نہیں ڈال لوں گی بلکہ یوں سمجھ لیں دو ٹیبل سپون دودھ میں نے ڈال دیا ہے اور دو ٹیبل سپون شگر بھی ایڈ کر دی ہے اب میں اس بلینڈر کو بلینڈ کر لوں گی یعنی کہ ساری فروٹس اور تھوڑا سا دودھ اور چینی ایکولی بلینڈ ہو جائیں گے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سارا دودھ ایک دم استعمال نہیں کرنا تھوڑی سی کونٹیٹی میں دودھ ڈالیں اور چینی کو اس دودھ کے ساتھ اور فروٹس کے ساتھ بلینڈ ہونے دیں یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ایکولی بلینڈ ہو رہا ہے کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے کیونکہ سٹوبریز کا کلر اور ایپلز کا کلر جب مکس ہو کر یہ کلر سامنے دے رہے ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہو جائے گا جب یہ ساری چیزیں ایکولی بلینڈ ہو جائیں تب آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے آپ سارا دودھ ڈال دیں اگر چاہیں تو آئس کیوبز کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آئس کیوبز ڈالیں تو دھیان رہے کہ آئس کیوبز چھوٹے سائز میں ہونے چاہیے ادوائز آپ کا بلینڈر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایکولی بلینڈ ہو رہی ہیں اور بہت ہی کریمی اور فلافی سا ٹیکچر آ گیا ہے آپ افتار میں اس شیک کو ضرور بنائی گا اپنی فیملی کو بھی بلائی گا اور داد وصول کیجئے گا اگر آپ اسی انسٹرکشن کو فالو کریں گے اور ملک شیک بنائیں گے تو یقین مانے اسی طرح کا فلافی اور کریمی ملک شیک بن کر تیار ہو جائے گا اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیجئے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں مجھ امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس شیک کو ضرور بنائیں گے اور اپنی فیملی کو بھی ضرور بلائیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ